بسم اللہ الرحمن الرحیم شلاللہ کے نام سے جبلہ مہبان اور نہایت رہم کرنے والا ہے قرآن مجید میں ارشار باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اور بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ظالموں سے سب ترین انتقام دینے والا ہے یومی جگجہ تھی جب کشمیر کے موقع پر کشمیر میں ایک مدت سے جو ظلم و بیبریت کا بادار ہندو سامراج کی طرف سے گرم کیا گیا ہے ہم اس کے پر زور مضمت کرتے ہیں پاکسانی عوام ہر مشکل گھڑی میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی مسئلہ کشمیر اور فلسطین امت مسلمہ کا بہت ہی مسئلہ ہے کیونکہ ہم ایک خدا ایک رسول کو ماننے والے ہیں چاہے ہم کسی بھی دنگ و نسل اور زبان سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہوں ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک ساتھ مل کر آواز بلند کرنا ہوگی کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملدت کے مقدر کا ستارہ اور بالخصوص آل سعود کے انہوں کمرانوں کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ظاہر یک جہتی ظاہر کرنا ہوگی کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ دوستیاں نے بھا رہے ہیں اور انہیں اعزازات سے نواز رہے ہیں کیونکہ جس طرح مکہ محترم ہے اسی طرح خادمین مکہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اعترام کو برقرار رکھے اور جو ظلم مظالم مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں ان پر بھی بھور کریں آج پاکستان کی ازادی کو بہتر سال پانچ ماہ اور اکیس دن گزر چکے ہیں اور اب تک پاکستان مسئلہ کشمیر کے پر امن حل کے لیے دنیا کے ایوانوں کا چکر لگا رہا ہے عالمی دنیا کو اس حوالے سے اپنا حتمی موقف تیار کرنا ہوگا اسے بڑھ کر وہ ظلم کیا ہوگا کہ آسٹریلیا میں درختوں کو لگنے والی آگ کا افسوس عالمی اداروں اور عالمی میڈیا کا ہوا مگر 183 دنوں سے جاری کشمیر میں کرفیو پر کوئی سخت رد مل اکتیار نہیں کیا گیا کیوں گھروں میں بند ان بھوکے پیاسے بچوں اور بھوڑوں کا خیال کسی کو نہیں آ رہا عالمی داروں کا اپنی خاموشی توڑنا ہوگی دنیا کو ابھی تک یہ بات بھولی نہیں ہوگی کہ پاکستان نے اپنے گھر پر حملہ کرنے والے دشمنوں کو بھی چائے پلا کر ان کے ملک کے حوالے کے زندہ و سلامت کر دیا تھا اگر ہم امن پرست ہیں تو دنیا یہ جان لے کہ ہمارے ہاں غازی اور شہید کا مرتبہ بہت بلند ہے اور عالمی برادری کو اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا کیونکہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے اور وہ وقت دور نہیں کہ شہدائے کشمیر کا خون رنگ لائے گا زلیل ہوگا ہر شیطان کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ وار